میں موجود ہوں وعدت کالونی کوئٹا میں یقیناً جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہ سرکاری ملازمین مختلف موقعوں کے ملازمین یہاں پر رہتے ہیں اس میں بہت سارے موقعیں ہیں جس میں سینڈی بلو کے لوگ بھی ہیں واسا کے بھی ہیں ہیلپ کے بھی ہیں یعنی کہ بلوچستان کے ہر شبہ سرکار سے یہاں پر لوگ ریایش پذیر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس صوبے کی باگدور سنبھال رکھی ہے جنہوں نے اس صوبے کے ہر سکول ہر کالیج ہر ٹوبیل ہر روڈ اور ہر اس مسئلے کو حل کرنا ہے کہ جو عوام کا مسئلہ ہو ان کے اپنی حالت کیا ہے اس حالت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں میں اس وقت ایک ٹوبیل کے بول کے ساتھ کڑا بنا ہوں ان کے گھروں کے لیے پانی جاتا ہے اب مجھے حیرت ہو رہی ہے مجھے ہسی آ رہی ہے بلکہ دکھ بھی ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں یاد دینے ہیں جنہوں نے ہمارے نظام کو ٹھیک کرنا ہے اپنے گھروں کی یہ حالت ہے تو ایسے میں ہم کیا توقع کریں کہ وہ لوگ جن کی جو اپنے گھر کو ساپ نہیں کر سکتے اپنے نظام کو ٹھیک نہیں کر سکتے وہ پوری صوبے کو کس طرح کریں گے پر کس قدر سبائی کی حالت ہے یہ سامنے بلکہ ہے یہ یہاں پر وہ جو کمیشن اور کرپشن کے نظر ہونے والے یہ کچھلی کے ڈبے یہاں پڑے ہوئے ہیں اس کے بلکل سامنے کچھ ترخت ہے جن کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جانیوں نماز جگہ ہے یہ تین نمبر سٹاپ ہے یہاں پر گھٹر کی حالت یہ ہے یہ پیارے سے بچے ننے سے بچے جو سرکاری ملازمین کی ہے ہمارے بچوں پر ترس نہ کھائے ہماری آپ سے درخواہ سے کہ ہمارے بچوں پر آپ بالکل ترس نہ کھائے کم از کم اپنے بچوں کی لئے اپنے بچوں کی لئے جو کمیشن کرپشن اور جو معاملے ہیں یہ تو چھوڑ دیکھا بس کم جہاں آپ رہتے ہو جہاں کسی بھی جگہ کوئی جانور بھی رہتا ہو تو وہ اپنے گھر کو ساب کرتا ہے آپ لوگوں کی پتہ نہیں کس طرح کی ذہنیت بنی ہوئی کس طرح کی آپ کی سوچ بنی ہوئی ہے اپنے بچوں کو ساب ماحول نہیں دے سکتے ہیں تو کوئی بے وکوف ہم میں سے ہوگا کہ آپ کے اس بات کا یقین کریں کہ آپ پورے صبح کو دوازر سے لے کے جوپ تک جو ہے آپ پورے صبح کو نہ سہی عوام نہ سہی کم از کم اپنے گھروں پہ اپنے محلے پہ جہاں آپ کے بچوں نے ایک عمر گزاری ہے یا عمر گزار رہے ہیں یہ کچھرے کی حالت ہے آپ میں یقیناً موسپل کارپریشن کے لوگ بھی یہاں پہ مقیم ہوں گے یہاں پہ واسا کے لوگ بھی مقیم ہیں بہت سارے لوگ پیچی کے لوگ مقیم ہوں گے لیکن مجھا سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیوں اتنے اہل ہیں